پیارے دوستوں کرکٹ سرجری میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے دوستوں بتانا چاہیں گے کہ کل کا جو میز تھا سری لنکا بناوا افغانستان کا بہت ہی سوندار میچ ہوا اس وقت 2023 میں افغانستان کے ٹیم لگتار کمال کر رہی ہے شومبارکوز نے 1996 کی اس چیمپئنز سری لنکائی ٹیم کو ساتھ بگیٹ سے بڑی شکست دی افغانستان نے اس میچ سے انگتالکہ میں بڑا فیر بدل کر دیا ہے یہ ٹیم اب بھی انتیم چار میں جگہ بنانے کی دعویدار ہے افغانستان کے ٹیم میچ اور بچے ہوئے ہیں اور ٹیم اگر تینوں مقابلے جیتنے میں کامیاب رہتی ہے تو اتحاس بھی رہ سکتی ہے بتاتے چلیں کہ پونے کے مہاراستر کرکٹ اسوسییشن اسٹریڈیم میں کھیلے گئے اس میچ میں افغانستان کے کپتان حسمت اللہ شاہیدی نے ٹاوس جیتنے کے بعد پہلے گیند باجی کرنے کا فیصلہ لی ہے سری لنکا نے پہلے بلے واجی کرتے ہوئے پتھن نشنکہ کے چیالیس رن کپتان کسل منڈیس کے انتالیس رن اور شندیب سنکر بکرمہ کے چیالیس رن کی بدولت انچاس اوبر تین گیدوں میں دو سو اکتالیس رن ہی بنا پائے اور سفی بکٹ گما دیئے وہی طرح افغانستان کی اور سے فجل فاروگی نے چار بکٹ جھٹکے جواب میں افغانستان کی شروعات اچھی نہیں رہی شننے پر رحمت اللہ پہلے ہی اوبر میں گرباز کے روپ میں ٹیم کو پہلا جھٹکا لگا اس کے بعد ابراہیم جاردان انتالیس رن بنائے رحمت صاحب نے اٹھ ست کی باری کے لیے باسٹھ رن بنائے کپتان صاحب نے ناباد اٹھاؤن رن اور آجمت اللہ اور جوہی نے ناباد تیہتر رنوں کی بدولت پاکستان افغانستان نے پینتالیس تسنل اور دو اوبر نے تین بکٹ گما کر لکش حاصل کر لیا سری لنکا کی یور سے دنسان منسنگ کا سب سے زیادہ دو بکٹ لے پائے دوستو بتانا چاہیں گے کہ سری لنکا کی جیت کے بعد آفغانستان کی ٹیم نے دو آستانوں کی چھلانگ لگائی ہے بتاتے چلے کہ ٹیم پاکستان اور سری لنکا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ساتویں سے پانچویں آستان پہ پہنچ گئی ہے وہی پانچویں آستان پہ کاوی سری لنکا کو ایک آستان کا نقشان ہوگا ہے یہ ٹیم چھٹے آستان پہ لڑک گئی ہے سری لنکا چھٹے پہ آگئی ہے افغانستان پہ پہنچویں پہنچ گئی ہے افغانستان کے چھوڑتے کے بعد تین جیت اور تین ہار کے ساتھ چھوڑتے ہیں اس کا نیٹ رنڈیٹ ہے جیرد افنو ساتھ ایک آٹھ ہیں وہی سری لنکا کے چھوڑتے میں دو جیت اور چار ہار کے ساتھ چار انکھ ہیں اس کا رنڈیٹ مائنس 0.275 ہے انکہ تالکہ کے اگر بات کریں تو بھارت 6 مائز کھیل کے 6 مائز میں جیت حاصل کی ہوئی ہے اور سب سے صرف استان پہ بنا ہوا ہے 12 انکھوں کے ساتھ اس کے بعد دکشیڈ افریقہ 6 میں 5 جیتے ہیں ایک ہارے ہیں دس انکھ ہیں دوسری آستان پہ نیچلینڈ 6 میں 4 جیتے ہیں دو ہارے آٹھ انکھ سے یہ تیسری آستان پہ بنی ہوئے ہیں آسٹریلیا چوتھے آستان پہ بنی ہوئی ہے 6 مائز کھیل کے 4 جیتے ہیں دو ہارے ہیں آٹھ انکھ ہیں ان کے افغانستان کا نمبر ٹھیک ان کے نیچے ہے آفغانستان 6 میں 6 مائز کھیل کے 3 مائز جیتی ہے 3 مائز ہاری ہے اور 6 پوائنٹ ہیں اس کے دوستو بتانا چاہیں گے کہ افغانستان ایسی ٹیم ہے جو پسلے ورز کی چیمپینز بیجیتا انگلینڈ کو مات دی تھی بڑی ساندھار طریقے سے اس کے بعد انہوں نے پاکستان کو جورجس طریقے سے ہرایا پاکستان کو ہراونے کے بعد انہوں نے جو انیس سو چھانبے کی جو ویسو چیمپینز رہی سری لنکا ہے اس کو بھی انہوں نے بہت جورجس مات دی اور بڑی جیت حاصل گیا پیارے ساتھیوں اگر آپ کو بتائیں کہ افغانستان کی جو ٹیم ہے اتنی جو پڑیاں پرفارمنس کر رہی ہے اتنے اچھے کرکٹ کھیل رہی ہے اس کے پیچھے ہے کیا تو بتانا چاہیں گے اس کے پیچھے کا جو راج ہے وہ بھارت ہے افغانستان کرکٹ بورڈ نے اغسط مہینے میں انہیں بھارت کے کرکٹر ہیں کونچ ہیں ملا پردیب کمار میوڑا ان کو نیسنل ٹیم کا ایک بلے وازی کوز نکت کیا ہے وہ پاکستان کے قلاف ونڈی سیج سے پہلے ٹھیک ٹیم کے ساتھ جڑے تھے جولائی میں بنگلہ دیس دوری پر وہ افغانستان ٹیم کے ساتھ تھے تو ان کے کام کو دیکھتے ہوئے افغانستان نے انہیں پورڈ کالی کا انبند کی پیسکس کی ہے دوستوں یہ جو پردیب کمار ہیں یہ انڈین کرکٹ بھی کھیل چکے ہیں اور بہت ہی لمبا ان کے پاس کوچنگ کا انبو ہے کوچنگ کا انبو جو پاکستان افغانستان کی ٹیم کے کام آسکتا ہے میوڑا نے ہیدر آباد کرکٹ ایشوشیشن چھتیس گھڑ راج کرکٹ سنگ جمہو کسمیر کرکٹ ایشوشیشن کے لیے پوروش شینیر راج ٹیموں کے کونچ کے روپ میں کام کیا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس بیٹی ایس سپورٹسنگ چکارڈنی بڑاوڈا کرکٹ ایشوشیشن کے ساتھ کوچنگ سیٹ اپ کا بھی حصہ رہے ہیں انہیں نے انیس سو چاندے سو دو ایر پانچ تک بڑاوڈا اور پسچنگ شیطر کی ٹیموں کے لیے بھی کھیلا ہے پیرے شاتھیوں ہم بتانا چاہیں گے کہ گوتم گمپیر نے آجائے جڈیجا کو لے کے بڑی بات کہی ہے گوتم گمپیر نے کہا ہے کہ آجائے جڈیجا کے منٹورسیپ میں جو افکانستان کے ٹیم وہ بڑا کرنامہ کر رہی ہے اور آگے بھی کریں تو دوستوں اسی طرح کے کنٹینٹس دیکھنے کے لیے شننے کے لیے ہمارے اس چینلز کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی کمینٹس سے بتائیں کہ آپ کو ہمارا یہ کنٹینٹ کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے کی نہیں لگ رہا ہے دنبال